یو اے اور بہرین کا اسرائیل سے تعلقات کا معاہدہ تیپ آ چکا ہے متحدہ عرب امارات اور بہرین نے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے تاریخی معاہدے پر امریکہ میں صدر ڈانلڈ ٹرم کی موجودگی میں دستخط کر دیا ہے متحدہ عرب امارات اور بہرین نے اسرائیل سے صفارتی تعلقات قائم کرنے کے معاہدے پر دستخط کر دیئے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب سمیت کئی ممالک جلد اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے جبکہ فلسطینی حکام نے معاہدے کی مضمت کی ہے امریکی اور عرب میڈیا کے مطابق ان ممالک کے درمیان معاہدے ابراہیم اکارڈ کی دستخطی تغریب کے دوران ہوئے جہاں پر میزبانی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کی اسرائیل کی جانب سے معاہدے پر دستخط وزیر اعظم بنجمن نتین یاہو یو اے ای کی جانب سے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید النہیان اور بہرین کے جانب سے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیان نے کیے متحدہ عرب مارات اور بہرین کے بعد اب اسرائیل کو تسلیم کرنے اور صفارتی تعلقات قائم کرنے والے عرب ممالک کی تعداد چار ہو گئی قبل ازی سن انیس سو اناسی میں مصر اور سن انیس سو چورانوے میں اردن اسرائیل کو تسلیم کر کے صفارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں امریکی صدر نے کہا کہ ہم یہاں تاریخ کا دھارہ بدلنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اسے اہم تبدیلی قرار دیا جس میں اب تمام عقائد کے لوگ آمن اور خوشحالی کے ساتھ رہ سکیں گے انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں کی تقسیم اور تنازات کے بعد نئے مشرق وستہ کا سورج تلو ہو رہا ہے موسیقی